نجکاری کیا ہے؟ ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ نجکاری آہر کیوں کی جاتی ہے؟ نجکاری سے کئی قسم کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں اکثر اوقات نجکاری کے ذریعے سرکاری کاروباری اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانا مقصود ہوتا ہے بعض اوقات نجکاری کا مقصد لوگوں کے لیے خدمات اور سہولیات میں بہتری لانا ہوتا ہے اسی طرح سنت اور تجارت میں مقابلہ کی فضاء کو بہتر بنانا بھی نجکاری کے مقاصد میں اہم حاصل کا حامل ہے بعض اوقات حکومت کے پاس سرمایہ کی کمی کی وجہ سے سرکاری کمپیوں کے اساساجات اور حدمات میں بہتری نہیں لائی جا سکتی ان حالات میں پھر نجی شوبہ کو مدعو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہاں پر میں بینکس اور پی ٹی سی ایل کی نجکاری کا حوالہ دوں گا ان کی نجکاری سے روزگار اور حدمات میں واضح بہتری آئی اگر ہم اس پس منظر میں سرکاری اداروں کا جائزہ لیں تو کئی ایسے امیدوار نظر آتے ہیں جو نجکاری سے مستفید ہو سکتے ہیں لیکن ہر کمپنی کے لیے ایک منفرد موڈل وضع کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ پی آئی اے اور سٹیل مل جیسی دیگر فیکٹریوں کو سرکار کے شوبہ میں چلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ان اداروں کے انتظامی امور کو قابل اعتبار بنا کر نجی سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے نجکاری کے عمل کے دوران غیر شفافیت اور بد عنوانی کی بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اسی طرح نجکاری کے بعد ریگلیٹری نظام بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے پاکستان میں ریگلیٹری نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے نجکاری کے بعد حکومت، سارفین اور سرمایہ کاروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے موسیقی